اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹر ٹی وی سٹوڈنٹس ڈی اینڈ ایف بلاک ایلیمنٹس میں آج ہم لیکچر نمبر نائن کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے سٹوڈنٹس ہم اس میں تقریباً آٹھ لیکچرز کر چکے ہیں اور لاسٹ لیکچر سٹوڈنٹس میں آپ کو دکھا دوں کہ لاسٹ لیکچر جو ہم پڑھ رہے تھے سوری میرے خیال وہ ڈلیٹ کر چکا ہوں تو سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے انٹرڈکشن کیا تھا کوڈینیشن کمپاؤنڈس کا آج ہم کوڈینیشن کمپاؤنڈس کے جو مختلف پارٹس ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں فرض کر سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں ایک کی فور لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایک بریکٹ ہے جس کے اندر آئرن ہے پھر آئرن کے ساتھ ایک سائنائٹ گروپ ہے بلکہ چھ سائنائٹ گروپ سے پھر بریکٹ کلوز رہے اس طرح کے چیز سٹوڈنٹس جا آپ کو نظر آ جائے تو یہ کہلاتا ہے کمپلیکس کمپاؤنڈ یہ کہلاتا ہے کمپلیکس کمپاؤنڈ اب سٹوڈنٹس کمپلیکس کمپاؤنڈ کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں انہی حصوں کو آجبنے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹس یہ دیکھنا جی اس کے باہر یعنی کبھی یہ چیز باہر بھی اس طرف یہ اس کا سٹوڈنٹس لیفٹ سائیڈ ہے اور یہ جو ہے اس کا یہ رائٹ سائیڈ ہے تو کبھی آپ کو رائٹ سائیڈ پر جو چیزیں ہیں وہ بریکٹ میں نظر آئیں گی اور لیفٹ سائیڈ پر جو چیزیں ہیں یعنی ایٹمز ہیں وہ بریکٹ سے باہر کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پر بریکٹ کے اندر چیزیں نظر آئیں گی ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پر چیزیں آپ کو بریکٹ میں نظر آئیں گی جبکہ رائٹ سائیڈ پر جو چیزیں ہیں سٹوڈنٹس وہ آپ کو رائٹ سیڈ والی وہ آپ کو بریکٹ کے باہر نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے مختلف قسم کے کمپاؤنڈز کے اندر کمپلیکسزم اب سٹوڈنٹس بریکٹ سے باہر جو عصہ ہوتا ہے کوڈنیشن کمپاؤنڈز کا اس اسے کو ہم کہتے ہیں آئونائزیشن اسفیر اس کو کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹس اسے ہم کہتے ہیں جی آئونائزیشن اسفیر اور سٹوڈنٹس یہ جو بریکٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ جو بریکٹ ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں کو آوروڈی نیشن سٹوڈنٹس اسے ہم کہتے ہیں جی کو آوروڈی نیشن اسفیر ٹھیک ہے اور اس کے اندر سٹوڈنٹس جو آپ کو آئرن نظر آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے یا تو سینٹرل میٹل ہیٹم یعنی جب اس پر چارج نہ ہو تو اسے سینٹرل میٹل ایٹم بولیں گے اور سٹوڈنٹس جب اس پر چارج ہو تو اسے بولیں گے سینٹرل میٹل آئیں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بریکٹ کے اندر ان کو کہا جاتا ہے لیگنڈس ٹھیک ہے اور یہ جو سٹوڈنٹس یہ جو اس کے ساتھ جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اس کو عام طور پر ہم کہیں گے کوارڈی نیشن اس فے سوری کوارڈی نیشن نمبر ٹھیک ہے یعنی سٹوڈنٹس یہ چھے لیگنڈس اس آئرن کے ساتھ جڑے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم کوارڈی نیشن نمبر بولیں گے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اس پر چارج بھی ہوتا ہے جسے ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس سے لیکچر کافی لمبا ہو جائے گا تو چارج کو مگلے اس سے میں ڈسکس کریں گے اب اسٹوڈنٹس کمپاؤنڈ میں نے آپ کو سمجھا دیا تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے کمپوننٹس آف کوڈینیشن کمپاؤنڈ پہلا پہلا اس کے اندر ہے جی سینٹرل میٹل ایٹم اور آئین ٹھیک ہے اب اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو ابھی ابھی اگزیمپل میں سمجھایا کہ آئیونیزیشن اسفیر کے اندر آئیونیزیشن اسفیر کے بعد یہ جو کوڈینیشن اسفیر ہے اس کے اندر سینٹرل میٹل ایٹم ہوتا ہے جو لگنز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سنس اس کی اگر ہم شکل بنانا چاہے تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سینٹرل میٹل آئیرن ہے یہ والا ٹھیک ہے اس سنٹرل میٹل ایٹم کے ساتھ چھ سائیانائیڈ ایسے جڑے ہوں گے ایک سائیانائیڈ یہاں سے جڑا ہوگا ایک سائیانائیڈ اس کے ساتھ یہاں سے جڑا ہوا ہوگا ٹھیک ہے ایک سائیانائیڈ اس کے ساتھ سٹورنٹس یہاں سے جڑا ہوگا ایک سائیانائیڈ اس کے ساتھ یہاں سے ایک سکوئر پلینر شکل بنا لیں گے ایک سائیانائیڈ اس میں پیچھے کی جانب ہوگا یعنی بلکل جیسے اگر آپ کسی بورڈ پہ لکھ رہے ہیں تو اس بورڈ کے پیچھے کی جانب اور ایک سائیانائیڈ اس کے فرنٹ پہ ہوگا یعنی آپ کی طرف جواب بورڈ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی طرف ہوگا ٹھیک ہے اب یہ چھ سائنائیڈ سٹوڈنٹس اس کے ساتھ آئرن کے ساتھ کوڈن اپنے یہ الیکٹرون کے پیرز دے کر جڑے ہوتے ہیں اسے انشاء اللہ ہم آگے ڈیٹیل میں الیکٹرون پیرز کو ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس کی ہر سائنائیڈ پہ ہوتا ہے مائنس ون چارج ٹھیک ہے ہر سائنائیڈ پہ سٹوڈنٹس ہوتا ہے مائنس ون چارج ٹھیک ہے اور یہاں آئرن پہ ہوتا ہے پلس ٹو چارج تو آئرن کے سٹوڈنٹس جو دو پلس چارجز ہیں وہ دو سائنائیڈ کے چارجز کے ساتھ ہو جاتے ہیں کینسل ٹھیک ہے یہ ہو جائیں گے اس کے ساتھ کینسل تو باقی دیکھیں ایک دو تین چار سائنائیڈ پہ مائنس چارج چارج رہ گیا یعنی اگر ان اسے سفیر کے اندر بند کر دے تو اسے سفیر پہ ہوگا مائنس فور چارج اسی لئے سٹوڈنٹس اس کے ساتھ چار پوٹاشیم جڑیں گے یعنی ایک پوٹاشیم پہ پلس پھر اگلے پہ پلس پھر اگلے پہ پلس پھر اگلے پہ پلس تو یہ چار مائنس اور یہ چار پلس آپس میں کینسل ہو کر اس کو ایک نیوٹرل کمپونڈ یعنی سارٹ بنا دیتے ہیں ٹھیک اب ہم پڑھتے ہیں اس کو سٹوڈنٹس دیکھیں ایک میٹل ایٹم اور آئین دیٹس سراؤنڈڈ ایک میٹل ایٹم یا آئین جس کو گیرہ ہوتا ہے سٹیبل نمبر آف ایٹمز یہ ایک دو تین چار پانچ اسے بولنیں گے سٹیبل نمبر آف ایٹمز یا مالیکیوز یا آئینز نیم اس کالڈ سینٹرل میٹل ایٹم تو سٹوڈنٹس یہ جو آئرن ہے ریڈ والا ہے اس سٹرکچر کے اندر یہ بھلا ٹھیک ہے تو یہ سینٹرل میٹل ایٹم ہے ایک میٹل ایٹم جس سے سٹیبل نمبر آف آئینز یا مالیکیوز نے گیرہ ہو اسے ہم کہتے ہیں سینٹرل میٹل ایٹم یہ سینٹرل میٹل ایٹم ہے اچھا جی جیسے ایکزیمپل سٹوڈنٹس دیکھیں کہتے ہیں نکل ٹیٹرہ کاربنائل نکل میں نکل اس دی سینٹرل میٹل ایٹم اگر میں اس کو بنا ہوں سٹوڈنٹس تو یہ ایسا ہوگا کہ نکل بیچ میں ہوگا اور ایک دو اور تین اور یہ چار چار کاربنائل اس کی ساتھ جدے ہوں گے اسی طرح سٹوڈنٹس میں ڈائی آمائن سلور یہ نام سٹوڈنٹس آگئے آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے ڈائی آمائن سلور میں سلور اس سینٹرل میٹل ایٹم اب اس میں ہوگا یہ سٹوڈنٹس یہ سلور ہے اس کے ساتھ دو امائنز جڑے ہوتے ہیں لیٹسے ایک آمانیا یہاں سے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک آمانیا یہاں سے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈائی امائن سلور کے اندر اب سلور جو ہے یہ میٹل یہ سینٹرل میٹل ایٹم ہے اب آگے جاتے ہیں سٹوڈنٹس لگنڈ پر اب سٹوڈنٹس جو چیز آپ کو نظر آ رہا ہے جو سینٹرل میٹل ایٹم کے ساتھ جڑا ہوتے یہ سٹوڈنٹس اپنا لون پیئر آف الیکٹران جو ہے لون پیئر آف الیکٹران شیئر کر کے کوڈنیٹ کوولینڈ بانڈ بناتا ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں لگنڈ اس کو کہتے ہیں لگنڈ ٹھیک ہے جیسے سٹوڈنٹس آئیرن والے کیس میں میں نے آپ کو بتایا تھا توڑ گئے پہلے کہ آئرن کے ساتھ یہ جو سائنائیڈ ہے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے سائنائیڈ میں جو نائٹروجن ہے سٹوڈنٹس اس نائٹروجن پر ہوتا ہے اس نائٹروجن پر ہوتا ہے ٹھیک ہے مائنس چارج پھر اس کے سٹوڈنٹس نائٹروجن کا جو لون پیئر آف الیکٹران ہے وہ اصل میں نائٹروجن اپنا ایک الیکٹران اس کو دے دے گا اور اس کے پاس ایک رہ جائے گا پھر اس کے ساتھ کوڈنیٹ کو ولنڈ بان بنا دے گا ٹیک ہے تو اس طرح سینٹرل میٹل ایٹم اور لگنڈ میں کوڈنیٹ کو ولنڈ بان ہوتی ہے اسے لگنڈ کہتے ہیں جو الیکٹرون کو پر دونیٹ کرتا ہے سینٹرل میٹل ایٹم کو وہ آئین یا مالیکیول جو جڑا ہوتا ہے سینٹرل میٹل ایٹم سے وہ آئین یا مالیکیول جو سینٹرل میٹل ایٹم سے جڑا ہو بائی ڈونیٹنگ دی الیکٹرون پر اپنے الیکٹرون کا جوڑا دے کر آرکار لگنز دیار پریزنٹ انسائیڈ دی کورڈنیشن سفیر یہ سوڈنٹس کورڈنیشن سفیر کے اندر لگنز موجود ہوتے ہیں جیسے نکل یہ ڈائی کاربونائل ہے ڈائی کاربونائل نکل میں کاربونائل مالیکیولز آر لگنز اس کے اندر یہ جو کاربونائل مالیکیولز آر لگنز ایسا یہ اسی طرح ان ٹیٹرہ کلورو نکل ٹیٹرہ کلورو نکل ٹھیک ہے تو کلورائیڈ آئین اس کے اندر لگنز ہے اب یہ کلورائیڈ چونکہ سفیر میں ہیں اور سینٹرل میٹل کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ لگنز ہیں آگے ہی جی کوڈینیشن نمبر توڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یہ جو توڑی دیر پہلے میں نے آپ کو جو مالیکیولز پتایا یہ پٹاشیم والا ٹھیک ہے کے فور اور ایف ای اور سی این سکس والا ٹھیک ہے اب یہ جو نمبر ہے یہ جو نمبر ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ جو نمبر ہے یہ والا اسے ہم کہتے ہیں کوڈینیشن نمبر یعنی جتنے لگنز نے جتنے الیکٹرون کے پیئرز ڈونیٹ کی ہوتے ہیں اس الیکٹرون کے پیئرز کو کوڈینیشن نمبر کہتے ہیں اب دیکھیں سونز یہاں پر دیکھیں یہ اس لگن نے ایک الیکٹرون کا پیئر شیئر کیا اس نے ایک شیئر کیا اس نے بھی ایک الیکٹرون کا پیئر شیئر کیا اس نے بھی ایک پیئر شیئر کیا اس نے بھی ایک پیئر اور اس نے بھی ایک پیئر تو ایک دو تین چھر پانچ چھے پیر شیئر ہوئے تو اس کا کوڈنیشن نمبر چھے ہوگا جتے الیکٹرون کے پیر شیئر کرے گا لگنڈ وہ اس کا کوڈنیشن نمبر ہوگا ٹھیک ہے اب پڑھتے ہیں اس کو کوڈنیشن نمبر کو دی نمبر آف لون پیر آف الیکٹرونز پرووائیڈڈ بائی دل لگنڈ وہ تعداد لون پیر الیکٹرونز کی جو دیتا ہے لگنڈ سینٹرل میٹل ایٹم چھے اچھی الگیاں نہیں ہوں ، انکتے ہیں کوڈنیشن نمبر کوڈنیشن نمبر کورڈنیشن نمبر آف سیلور ان گھو اس کا کوڈنیشن نمبر آمائن کا ٹو ہے ٹھیک ہے اس ٹو ہے شے ٹھیک ہے جس کا کوڈنیشن نمبر ٹو ہے کیوں کوڈینیشن سفیر اب یہ جو سٹوڈنس بریکٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ کوڈینیشن سفیر کرتا ہے دہ سینٹرل میٹل ایٹم اور آئین آلانگ ویڈ لگن یہ سینٹرل میٹل ایٹم اور لگن جو ہے یا جو بھی ہے یہ سارے مل کر کے اس کال کوڈینیشن سفیر یہ بریکٹس میں ہوتا ہے اٹھ میں بھی این آئینک کیٹ آئینک میٹرل یہ سفیر سٹوڈنس کبھی این آئین بھی ہو سکتا ہے کبھی کیٹ آئین بھی ہو سکتا ہے کبھی نیوٹرل یہ میں پچھلے ہی انٹرڈکشن کی لیکچر میں اس دیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں جیسے سٹوڈنس یہاں دیکھیں کے ایف ای سین سکسٹی کے کی ساتھ سٹوڈنس یہاں پر فور بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے دی کوڈینیشن سفیر کنسسٹ آف آئیرن سکس سائنائیڈز اس میں آیا کوڈینیشن سفیر کے اندر آئیرن ہے اور چھے سائنائیڈز ہیں لاسٹ سٹوڈنس کے اندر آئیونیزیشن سفیر ٹھیک ہے اب سٹوڈنس جو اگزیمپل ابھی تھوڑی دیر پہلے میں لکھا تو اس کو دوبارہ ایک دفعہ میں ڈوا کر لیں یہ دیکھیں جی میں نے اگزیمپل کو لکھا ٹھیک ہے کمپلیکس کمپاؤنڈ پر اب سٹوڈنس اس سفیر کے باہر جو بھی چیز ہوتا ہے وہ آئیونیزیشن سفیر کے لطے ہیں آئیونیزیشن سفیر is the part of coordination compound یہ coordination compound کا حصہ ہوتا ہے that is present outside the coordination سفیر یہ coordination جو سفیر ہے اس سے باہر موجود ہے جیسے potassium in K4 Fe Cn6 is ionیزیشن سفیر یہ ionیزیشن سفیر ہے اسی طرح سلفیٹ اب جو سلفیٹ ہے یہ اس compound کے اندر یہ سلفیٹ آئیونیزیشن سفیر ہے کیونکہ یہ بریکٹ سے باہر ہے تو سٹوڈنس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی چیز کے لیے ناو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لیکش شیئر کیجئے گا thank you for watching